بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی پاکستان کے بعد امریکہ نے سری لنکا کے اندر بھی سادشیں شروع کر دی ہیں جس طرح سے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے خلاف امریکہ نے سادش رچائی اور ان کے حکومت گرانے کی کوشش کی بلکل اسی طرح سے ناظرین اکرام امریکہ سری لنکا کے اندر بھی سادش کر کے حکومت گرانے کے درپیہ ہو چکے ہیں وہ ممالک جنہوں نے امریکہ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جنہوں نے امریکہ کے خلاف فیصلہ کیا جنہوں نے امریکہ کو انکار کیا امریکہ ان ممالک کو تباہ کرنے کے درپیہ ہو چکے ہیں تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ سری لنکا جہاں کی عبادی دو کروڑ سے بھی زائد ہے جہاں پر مسلمانوں کی بڑی مقدار بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کی وہاں پر آبادی ہے اس ملک کے اوپر بھی امریکہ چڑھ دوڑا ہے اور امریکہ نے وہاں کی منتخب حکومت گرانے کے لیے پیسہ لگا کر جو حکومتی لوگ تھے ان کو خرید لیا ہے ناصر کام جی اس وقت تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں سری لنکا سے کہ سری لنکا کی حکومت میں جو صدر ہیں جن کا نام گوٹا بیا راجہ پکسہ ہے ان کی حکومت کے اندر ہے اور ان کی جماعت کے اندر شامل جو اسمبلی کے اکتالی سے لوگ تھے امریکہ نے انہیں خرید لیا اور انہیں حکومت سے توڑ کر اپوزیشن کے ساتھ ملا لیا ہے چنانچہ ناصر کام اکتالی سے اراکین حکومت تھے اراکین پارلیمنٹ تھے جو سری لنکا کی اسمبلی کے لوگ تھے وہ صدر گوٹا بیا راجہ پکسہ کو چھوڑ کر اپوزیشن جماعتوں میں جاملے ہیں اور صدر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسطیفہ دے لیکن صدر کہتے ہیں کہ وہ اسطیفہ نہیں دیں گے یہ وہی صورتحال ہے جیسا پاکستان کے اندر ہوا ہے پاکستان کے اندر امریکہ نے کیا پلان بنایا کہ پاکستان نے روس کا دورہ کیوں کیا پاکستان کے وزیر آزم نے روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیوں بنے اور پاکستان نے روس اور یکرین کی جنگ پر جب اقوام متحدہ کے اندر ووٹنگ تھی اس سے پاکستان غیر حاضر کیوں رہا اس کا بدلہ امریکہ نے پاکستان سے یہ لیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شروع کر دی ناظرم کام عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ بہت پہلے سے شروع تھی لیکن اس معاملے کے بعد عدم اعتماد کی تحریک میں تیزی آئی جس طرح سے عمران خان کی حکومت کے لوگوں کو توڑا گیا ان کو بیس بیس پندرہ پندرہ کروڑ روپے دے کر خریدا گیا اور انہیں اپوزیشن کے ساتھ ملایا گیا بلکل اسی طرح سے سری لنکا کے اندر آج ہو رہا ہے جو صدر گوٹا بیا راجہ پکسہ ہیں ان کی حکومت کے اکتالیس لوگ توڑ کر اپوزیشن کے ساتھ ملا دیے جس طرح سے پاکستان میں تحریک انصاف حکومت کے لوگوں کو توڑ کر ایمین ایس کو توڑ کر شہباز شریف پیپس پارٹی اور اپوزیشن کے ساتھ ملایا گیا بلکل اسی طرح سے سری لنکا کے اندر ہو رہا ہے چونکہ سری لنکا نے بھی روس اور یکرین کے حوالے سے جو ووٹنگ تھی اقوام متحدہ میں اس سے غیر حاضری کی تھی اس کا جو خمیازہ ہے وہ سری لنکا کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو معاشی کرائیسز ہیں معاشی بہران ہیں وہ سری لنکا کو نگل چکے ہیں پیٹول نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے بجری نہیں ہے ادویات نہیں ہے کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے ڈالر نہیں ہے پچپن عرب ڈالر کا کرزہ ہے سری لنکا پر اور سری لنکا اس قدر معاشی کرائیسز کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہاں پر افرہ تفریح ہے صدر کو ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی ہے اور نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ وہاں سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور لڑائی جھگڑے فسادات پھوٹ پڑے ہیں امریکہ کے جو انڈر سیکرٹی تھے جو سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے ڈانل لو جنہوں نے پاکستان کو دھمکی امیز مراسلہ دیا تھا اور پاکستان کے امران خان کی حکومت گرانے کے لیے پاکستان کے سفیر کو سخت دھمکی امیزے جو پیغام تھا وہ پہنچایا تھا یہی ڈانل لو جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے اندر یہ سری لنکا کا بھی نام دیتا ہے کہ سری لنکا بھی غیر حاضر رہا ہے ہم سری لنکا سے بھی مناسب انداز میں نمٹیں گے چنانچہ ناظرکام امریکہ نے سری لنکا کے اندر بھی حالات خراب کروا دیئے ہیں اور سری لنکا کو بھی ایک ہستا مسکراتا ایک ملک تھا اسے اجار کر رکھ دیئے ہیں اب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر امریکہ کی سادش تو نکام ہو چکی ہے امریکہ کا منصوبہ تو نکام ہو چکے ہیں لیکن اب امریکہ اپنے دیگر خفیہ اہداف کے ذریعے سے خفیہ طریقوں کے ذریعے سے پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہے ناظرکام اس وقت پاکستان کے اندر ڈالر مسلسل پروان چڑھ رہا ہے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے معاشی افرہ تفریح ہے غیر یقینی صورتحال ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی سسٹم سیاسی جو منظر نامے ہے وہ کلیر نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے جو ایکنومیکل کرائسز ہیں وہ جنم لے رہے ہیں معاشی بہران جنم لے رہے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹرز پریشان ہیں تاجر پریشان ہیں دکاندار پریشان ہیں فیکٹریوں کے مالکان پریشان ہیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوگا اب پاکستان کے اندر وزیر آزم عمران خان نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے قبل اس وقت الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے نگران حکومت کے لیے نام مانگے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ لگا ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر معزز جج صاحبان نے آج بھی کہا ہے کہ ہم جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جو آج حکومتی وکلہ تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ پاکستان کا بہتر مستقبل اور پاکستان کی خوشحالی اسی میں ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں فیر الیکشن کروائے جائیں اور تمام جماعتیں اس کو قبول کریں ناظرین کام اپوزیشن کے اندر حکومت کا مقدمہ مضبوط ہے اور حکومت کے حق میں جو سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ دینے جا رہی ہے لیکن اپوزیشن کی جماعتیں ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ وہ الیکشن میں ضرور جائیں گی الیکشن سے ڈرنے والی نہیں ہے لیکن دوسری طرف سے اپوزیشن کی جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے عمران خان کے فیصلے کو غلط قرار دے ہماری حکومت کو بحال کرے ہم حکومت میں آئیں اور پھر من مانی اصلاحات کریں امریکی منصوبوں کو اپایہ تکمیل تک پہنچائیں پھر ہم نئے الیکشن میں جائیں گے یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کے وسیر عاصم ایمان خان نے آج اعلان کیا ہے کہ پاکستان بھر کے اندر امریکی غداروں کے ساتھ ہے غداروں کے خلافے امریکی وفاداروں کے خلافے جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کو دعو پر لگایا اس کے خلافے ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر بستی میں احتجاج ہوگا اور آج سے بقاعدہ کمپین شروع کر دی گئی ہے ناجم کام پاکستان کے وزیر عاصم امران خان چاہتے ہیں کہ دو تہائی اکثریت لے کر اسمبلی میں آئیں اور پھر پاکستان کے اندر جو صدارتی نظام ہے اسے نافذ کریں اور امریکہ اور ان کے ہواریوں کے جو منصوبے پاکستان کے خلاف بنتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان سے روک دیں پاکستان کے وزیر عاصم امران خان کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ نے نئے نئے پلان بنائے ہیں پہلے تو امران خان کی جماعت کے لوگوں کو خریدا گیا وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں اور اتحادی جماعتوں کو توڑا گیا آپ ناظرین کرام امران خان کے خلاف میڈیا کو پیسہ دے کر فنڈ دے کر انہیں امران خان پر چھوڑ دیا ہے باولے کتوں کی طرح جو صحافی ہیں جو صحافت کے روپ میں باولے کتوں کا رول پلے کر رہے ہیں وہ امران خان کے خلاف چھوڑ دیا گئے ہیں جو میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے وزیر عاصم امران خان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں نہ صرف ان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ جو امریکہ ہے اس کے حق میں بیانات دے رہے ہیں آپ ناظرین کرام پاکستان کے ٹاپ کے جو نیوز چینلز ہیں میڈیا نیٹورک ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں جیو نیوز جنگ گروپ پہ جو پاکستان کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑا لارجر میڈیا گروپ کہلواتا ہے اس کا سارا کا سارا فوکس امران خان کے خلاف ہے اور یہ اس سے بستہ جتنے بھی صحافی ہیں چاہے حامد میر ہو چاہے سلیم صحافی ہو چاہے نیوز کاسٹر کیوں نہ ہو نیوز پڑھنے والے انکر ہی کیوں نہ ہو سارے اس بات پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور چینلز کے ذریعے سے تفسروں کے ذریعے سے جھوٹ پھیلانے پر مصر ہیں اور اس قدر جھوٹ پھیلانے ہیں کہ عوام کو سچ نہیں بتا رہے ہیں اب آپ حامد میر کو دیکھ لیں یہ شخص آج سے دس پندرہ دن پہلے یہ بات کہتا تھا کہ خط کوئی نہیں ہے خط جھوٹ ہے اور اس خط کی کاپی تو میرے پاس بھی ہے لیکن جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے تصدیق کی کہ ہاں واقعی یہ خط ہے یہ مراسلہ ہے پاکستان کے وزیر آسم ایمان خان کو دھمکی دی گئی ہے تو حامد میر نے ایک اور جھوٹ گڑنا شروع کر دیا کہ عدم اعتماد کی تحریک یہ امریکہ کے خط کی وجہ سے نہیں آئی ہے بلکہ عدم اعتماد کی تحریک تو ڈیر سال پہلے سے شروع تھی کیونکہ امران خان جنرل فیض کو اپریل کے اندر آرمی چیف بنانا چاہتا تھا اور پھر پاکستان کی اندر وہ جنرل فیض اور عمران خان دونوں صدارتی نظام لانا چاہتے تھے نئے الیکشن کے ذریعے سے اس وجہ سے بہت پہلے سے تحریک شروع ہو چکی تھی اور اب بھی ناظر کام آپ اگر ان کی اکاؤنٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ یہی جنگ گروپے جیو گروپے اور ان کے حامی جو پالتو لوگ ہیں یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہا جاتا ہے امریکہ کا جو نیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو ادارہ ہے وہ سالانہ ملین ڈالر اسے جنگ جیو گروپ کو دیتا ہے اور ان کے صحافیوں کو دیتا ہے جو حقائق سامنے آئے تھے کہ یہ وہ صحافی تھے جو امریکہ کی ایمبیسیوں میں جا کر ملاقاتیں کرتے تھے سفیروں کے ساتھ تھے پیسے لے کر پھر پروپیگنڈا کرتے تھے امریکہ کے حق میں کمپینڈ چلاتے تھے صرف جنگ جنگ گروپ یا جیو گروپ نہیں ہے بلکہ دنیا گروپ کو آپ دیکھ لیں سما نیوز کو دیکھ لیں جو علیم خان نے خریدا ہے اور یہی وہ علیم خان ہے جو امران خان کے ساتھ تھا اور اب یہ جب علیدہ ہوئے ہیں تو یہ چھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے کیونکہ امران خان نے اس کی کرپشن میں اسے کلین چٹ نہیں دی اور اس کی کرپشن والے منصوبوں کو لیگلائز نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ علیم خان امران خان کے خلاف ہے اور اب اس کا نیٹ ورک پورا کا پورا وہ پاکستان کے وزیر عاظم امران خان کے خلاف مہم چلا رہا ہے اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو پاکستان کے اندرے جو نام نہات صحافی ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ تھے یارانے بڑھا کر ان سے پیسے لے کر ہدایات لے کر وہ جان بوجھ کر تحریک انصاف یعنی امران خان کی جماعت کے لوگوں کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کے اندر وہ غلیز جو پروپیگنڈا ہے وہ کرتے ہیں جیسا کہ آج پاکستان کے سپریم کورٹ کے باہر ہوا کہ وہاں پر جب سابق وزیر اطلاعات اور وزیر قانون فواد چہدری پریس کانفرنس کر رہے تھے تو متی اللہ نام کا صحافی وہ سوال کرنا شروع کر دیا اس نے حالانکہ اصول صحافت کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو پریس کانفرنس کرنے والا جو مہمان ہے جو بات کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اپنی بات کرے گا پھر اس کے بعد اس سے سوالات ہوں گے یہ اصول ہے دنیا کے اندر ہر جگہ پر کہیں ایسا نہیں ہے کہ بات کے درمیان میں صحافی اٹھ کر سوال شروع کر دے اور پھر بدتمیزی کرنے پر بھی اتر آئے آج جس طرح سے متی اللہ نام کے صحافی نے کیا ہے یہ ناسوین اکرام نہ تو صحافت ہے اور نہ ہی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے آپ بھلے کتنے ہی سال صحافت کے نام پر صحافت کے اندر گھسے رہے لیکن جب تک آپ کے اندر اخلاقیات نہیں ہوں گی تو آپ کو جاہل ہی کہا جائے گا تو اس طرح کے جو پریس کانفرنسز ہیں ان کے اندر گو نیازی گو نیازی کے نارے لگانے شروع کر دیئے ہیں اور پریس کانفرنسز کا بائی کارٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں بقائدہ پلاننگ کے تحت عمران خان کی جماعت کو ناکام بنایا جا رہا ہے ان کے صحاہ ان کے جو حکومتی لوگ تھے جو ان کے کارکنان تھے جو ان کے جو رہنما تھے ان کو ایک طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے ناظریک کام گدشتہ روزے ندیم نامی ایک انکر ہے سما کا اس نے جو حکومتی جماعت کے شبلی فراز ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہا کہ میرے سورس نے یہ کہا ہے کہ خط جھوٹا ہے ناظریک کام یہ کہا جاتا ہے ان نام نحاد صحافیوں کی جانب سے جن کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ صحافت کے روپ میں باولے کتے ہیں ان میں یہ لفظ کہنے میں یہ ان کے لئے درست لفظ استعمال کیا گیا ہے کیوں ناظرین اے کرام کیونکہ صحافت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پروپیگنڈا کریں آپ جھوٹ بولیں آپ غلازت انڈیلیں آپ عوام کے ذہنوں کو خراب کریں صحافت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر واضح ارشاد موجود ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبعین فتبینو ناظرین کام واضح طور پر ہے کہ جب بندہ کوئی بھی خبر دینے والا خبر دے تو پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا یہ خبر درست بھی ہے اب صحافی جھوٹا دعویٰ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے سورس نے یہ بتایا ہے کہ خط جالی ہے سورس کون ہے کس نے یہ بتایا ہے کیا وہ سورس ویلڈ ہے کیا وہ سورس اس قابل ہے کہ اس کی بات کو عوام کے سامنے رکھ کر عوام کے ذہنوں کو خراب کیا جائے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سورس کا بتانا ضروری نہیں ہے ہم اپنا ذریعہ نہیں بتا سکتے ہیں ہم اپنا سورس نہیں بتا سکتے ہیں حالانکہ ناظرین کام یہی سب سے بڑی منافقت ہے اور یہی سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے ناظرین کام جو امریکہ نے پلان بنائے ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے ذریعے سے کمپین چلائی جائے گی اور عمران خان کو ناکام لیڈر ثابت کیا جائے گا اور اس کی جماعت کے جو ماضی کے جو لوگ تھے ان کو خرید کر علیم خان چہدری سرور کی طرح کے لوگوں کو خرید کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا اور اس میں جو میڈیا کے میڈیا انڈسٹری ہے اس کو بقاعدہ پیسے دیے گئے ہیں میں نے آپ کو گدشتہ دینوں ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ فلپائن کے اندر ان دنوں الیکشن چل رہے ہیں تو فلپائن کے اندر جو الیکشن ہے اس میں امریکہ کا نیشنل انڈاؤمنٹ نامی فنڈ نامی ادارہ ہے جو وہاں پر پیسے دے کر اپنے حامی اور وفادار لوگوں کے حق میں کمپین چلوا رہا ہے یہی کچھ اب پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے لہٰذا راستی کام اس سلسلے میں جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان کی جماعت ہے یا ان کے لوگ ہیں یا وہ لوگیں جو سچ کو سچ جانتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں میڈیا کے نام پر جو امریکہ نے اپنے اڈے کھولے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ان اڈوں پر نظر رکھی جائے اور میڈیا کے نام پر صحافیوں کے نام پر جو امریکہ نے اپنے پالتو کتے چھوڑے ہوئے ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے یاد رکھیں ناظرین اکرام امریکہ کا رجیم پلان کا جو منصوبہ ہے یہ مختلف ملکوں کے اندر جاری ہے جو جو ملک امریکہ کے اس رجیم پلان کے منصوبے کے سامنے ڈٹے رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور امریکہ وہاں پر ناکام ہو گیا ہے اور جو ملک امریکہ کے رجیم پلان کے سامنے بزدل ہو گئے ہیں در گئے ہیں خوف زدہ ہو گئے ہیں ان کے اندر امریکہ کے منصوبے شروع ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں اور پھر وہ ملک تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں جیسا کہ یکرین ہے یکرین کو روس نے تباہ نہیں کیے ہے یکرین کو تباہ کروانے والا امریکہ ہے جس نے یکرین ہستے مسکراتے ہستے بستے ایک ملک کو جاڑ دیے ہے وہاں کے لوگوں کو ورغلایا ان کے ذہنوں کو خراب کیا اور روس کے خلافے انہیں کھڑا کیا اور پھر آخر میں جب روس نے وہاں پر حملہ کیا امریکہ وہاں سے بھاگ گیا اور آج تک یکرین کی مدد نہیں کی ہے لہذا پاکستان کی عوام کو یہ ساری چیزیں سمجھنا ہوگی اور ان چیزوں کو آگے بتانا ہوگا پھیلانا ہوگا اور حکومت کو بھی چاہیے یعنی امران خان کو چاہیے کہ وہ میڈیا پر توجہ دیں جتنا زیادہ میڈیا پر فوکس کریں گے اگر ان کے پاس پانچ سو اہلکار ہیں میڈیا کے تو انہیں چاہیے پانچ ہزار ہونے چاہیے جتنا فنڈ پہلے وہ میڈیا پر توجہ صرف کر رہے ہیں اس سے سو گناہ زیادہ کر دینا چاہیے کیونکہ آج کل جنگ صرف اور صرف میڈیا کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے یہ فیف جنریشن وارفیر کا دور ہے آج کے دور میں جو جنگ ہے وہ ہتیاروں سے بموں سے ایٹمی ہتیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ اس طرح سے لڑی جاتی ہے بارہ ناظر کی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ زیادہ لوگی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے آپ میرا ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی فالو کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ